موسیقی موسیقی امام حسین رضی طالعہ انہو کی شہادت ظلم کے خلاف ڈڑ جانی کا درس دیتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا یوم آشور پر پیغام کہا شہدائے کربلا کے خون نے ثابت کر دیا حق لا زوال اور باطل مٹھنے کے لیے ہے آج امام حسین رضی طالعہ انہو نے جانو کا نظرانہ دے کر حق کو فتح سے سر پراز کیا آشورہ میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے یوم آشور پر گورن پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے یوم آشور حق باطل کے درمیان واضح تفریق کا درس دیتا ہے امام حسین رضی اللہ انہو اور ان کے ساتھیوں نے ظلم اور جبر کے خلاف کلمہ حق بلند کیا وزیراعظم پنجاب کا یوم آشور پر حضرت امام حسین رضی طالعہ انہو اور ان کے جانساروں کو سلا مریم نواز نے کہا کہ واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے قوم کی فلاہ اور بہتری کی خاطر کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کرنا چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ انہو نے ظالم کی اطاعت کی بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا یوم آشور پر نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباز کا پیغام کہا نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ انہو کی قربانی ہم سب کے لیے سبق ہے حق کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان وفیق کا یوم آشور پر پیغام کہتے ہیں واقعہ کربلا ہمیں اصولوں پر ڈڑ جانے کا سبق دیتا ہے وزیر زراعت اور لائف سٹاک عاشق حسین نے کہا کہ یوم آشور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے تاریخی اور روحانی اہمیت کا حامل ہے وزیر علیہ پنجاب کا یوم آشورہ پر فول پروف سیکیارٹی انتظامات کا حکم حضاداروں کے لیے سبیل اور لنگر میں بھرپور معاونت کی ہدایت مریم نواز نے کہا شہر میں پرامن فضاء برقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھی جائے یوم آشور پر امن و مان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے لاہور پولس ہائی ایلرٹ شہر بھر میں سیکیارٹی کے سخت انتظامات پندرہ ہزار سے زائد اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر معمول سی سی پیو لاہور نے کہا کہ شرکہ کو تین درجاتی حسار پر مبنی حفاظتی سیکیارٹی پر اہم کی گئی تمام اداروں کے تعاون سے یوم آشور کا پر امن انعقاد یقینی بنائیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسوان ننور پر آزم کہا حکومتی ایس او پیس پر منوان عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے سپیشل برانس سی ٹی ڈی سمیت تمام پولس یونٹس مشکوک اناثر پر کڑی نظر رکھیں جلوسوں اور مجال اس کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مانیٹرنگ کے لیے ساتھ ہزار چار سو نوے جدید کیمرے نصب محفوظ داخلہ کے مطابق اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس کیمروں کی لائف فیڈ محفوظ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے بھی محرم الحرام کے لیے خصوصی سیکیارٹی انتظامات مجالس جلوسوں اور امام بارگاہوں کی کیمروں سے نکرانی ترجمان سیف سٹیز کے مطابق جلوس کے راستوں پر سیف سٹی کی موبائل کمانڈ بیکر سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے یوم آشور پر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراچے عقیدت پیش بچھڑ لیے والوں کی یاد اپنوں کو شہر شہر خاموشاں تھیج لائیں دسویں محرم پر شہیوں کا قبرستان کا روح کوئی قبروں کی لپائی تو کوئی پھول ڈال کر مرپونین کے لیے پاکہ خانی کر رہا سبزی منڈی میں مہکائی کی لہر برقرار سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ اوف کنٹرول ادرک چھے سو بیس لہسن چار سو ٹاماتر ایک سو ستر اور پیاز ایک سو بیس روپے کلو سیف تین سو بیس انار دو سو تیس اور انگور ایک سو نوے روپے کلو میں دستیا پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں استحقام مرگی کا گوشت پانچ سو ساٹھ روپے کلو پر برقرار فارمی انڈو کی فی درجن قیمت دو سو پچھپن روپے سے نیچے نہ سکیں مارکٹ میں انڈو کی پیٹی ساتھ ہزار پانچ سو تیس روپے میں پروپ ہونے لگی شہر میں سورج آگ برسانے لگا تیز دھوپ سے گرمی کی شدت میں زافہ درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا زیادہ سے زیادہ پارہ 49 ڈگری تک جانے کا انکان ہوا میں نمی کا تناسر 52 فیصد ہے نہمہ موسمی آگ کی آج شہر میں بارش کی پیش گئی اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں سبا چودری اور میں ہوں نمرہ اکبال ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے تاریخی انسان کی عظیم ترین قربانی دینے والے بہتر شہدہ کربلا کی یاد پہ آج لاہور سمیت دنیا بھر میں یومِ آشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں لاہور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی دینے والے بہتر شہدہ کربلا کی یاد میں آج لاہور سمیت دنیا بھر میں یومِ آشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے لاہور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے یومِ آشور کا مرکزی جلوس رات گئے نصار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برامت ہوا جلوس محلہ شیعہ چوٹا مفتی باکر مسجد وزیر خان کشمیری بازار سے ہوتا ہوا سنہری مسجد رنگ محل پہنچے گا جہاں جلوس کے شرکہ نماز زہرین ادا کریں گے نماز زہرین کی ادایگی کے بعد جلوس سید مرٹھا بازار پانی والا طالع بازار حکیمہ پہنچے گا جلوس کے شرکہ بہارٹی چوک میں نماز مغربین ادا کریں گے نماز مغربین کی ادایگی کے بعد مرکزی جلوس کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا محرم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے دس ہزار کے قریب پولیس اہلکار تائنات ہیں جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں پندرہ ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ازاداری جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں سبائی دارالحکومت میں یوم آشور پر چھائیالیس ازاداری جلوس برامت دو سو ستائیس مجالس منعقد ہو رہی ہیں سی ٹی ڈی کے سات سو سپیشل برانچ کے پندرہ سو ٹریفک پولیس کے پانچ ہزار پانچ سو بہتر اہلکار بتیس ہزار اکسو چار والینٹیرز یوم آشور سیکیورٹی انتظامات پر معمور ہیں آئی جی پنجاب کو کہنا ہے کہ پرام یوم آشور اور محرم الحرام یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس کو پاکستان آرمی اور رینجرز کی معاونت بھی حاصل ہے دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ سمیت تمام حکومتی ایسو پیس پر منوان عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے